حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ مسجد میں حلقہ بنا کر کے تکبیر کہہ رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کڑھو لا الہ الا اللہ تو کنکری لے کر کے سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پھر ایک کہتا ہے پڑھو اللہ اکبر تو سارے کہتے ہیں اللہ اکبر پھر ایک کہتا ہے کہ پڑھو سبحان اللہ تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ ابن مسعود غصہ ہو گئے یہ جو بیدعت حسنہ کے حامل ہیں یہ بتائیں کہ اس میں کیا بری بات ہو رہی تھی کنکریہ رکھی تھی اور بسم اللہ ہی پڑ جو ہے وہ تکبیر کہی جا رہی تھی تسبیر پڑی جا رہی تھی حمد پڑی جا رہی تھی کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے تھے پر وہ ناراض ہو گئے انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتن پوٹے نہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم اتنی جلدی حلاقت کی طرف چلے گئے آپ صحابہ کے مزاج دیکھیں گے انہوں نے دن کو کہا اس سے پہلے میں نے حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بتایا تھ کہ ابن عباس کے ساتھ وہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو وہ رکنی امانی کا اور حجر اسود کا بھی استلام کرتے اور دوسری دو ارکان کا بھی استلام کرتے دو چاروں ارکان کا استلام کرتے تھے اور ابن عباس نے جب یہ دیکھا تو حضرت محابیہ سے فرمائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اللہ کے نبی نے تو حجر اسود اور رکنی امانی کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تو پورا ہی برکت والا ہے سارا ہی تعظیم والا ہے شان والا ہے تو کسی بھی رکن کو کیوں چھوڑا جائے تو میں سوچتا ہوں چاروں کا استلام کرلوں استلام تعظیم ہے ریسپیکٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو پورا گھر ریسپیکٹ کے لائق ہے تو کیوں نہ میں چاروں کا استلام کرلوں حضرت ابن عباس نے کہا فرمایا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہی حسنہ ہے اللہ کے نبی بہترین نمونہ ہے حسنہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا وہ حسنہ وہ نہیں جو آپ نے اپنی طرف سے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسنہ کس کو کہا نبی کے اسوا کو حسنہ کا تو نبی نے دو رکن کے علاوہ تیسرے چوتھے رکن کا استلام نہیں کیا تو نبی نے نہیں کیا تو نہیں کرنا ہی حسنہ ہے یہ شریعت کا مزاج ہے ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا چھیک آئی کہا الحمدللہ وسلم على رسول اللہ کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا رسول پہ سلام دی بیجی تھی روک دیا کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ وسلم على رسول اللہ پھر اللہ کے رسول نے چھیک آئے تو الحمدللہ وسلم على رسول اللہ کینا نہیں سکھا ہے اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے ویسا کرو جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے ویسا کرو یہ رسول کی پیشے چلنے کا مزاج ہے یہی بددی کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ رسول کی پیچھے نہیں چلنا چاہتا رسول کی پیچھے ویسے چلنا ہے جیسے صحابہ چلے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اختلاف